اسلام علیکم ویلکم تو سمیرہ سٹیسٹی کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فرسٹ رمضان کی فرسٹ افطاری ہو چکی اور امید ہے آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا تو ہم کل کی افطاری کے لیے آپ کو ایک سپیشل ڈش بنانا بتا رہے ہیں اور وہ ہے بنگالی سموزے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے واغ میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے اور اب میں اس میں چوب کیا ہوا پیاس دو عدد میڈیم سائز کے اور آدھا پھول بنگو بھی کا اور پانچ سے چھ عدد حری مرچن ڈال کر اس کو اچھی طرح سوتے کر لوں گی اور اس کو میڈیم فلیم پر تین سے چار منٹ کے بعد سوتے کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے کور کرنے سے تمام ویڈیو ٹیبلز جو ہیں وہ اپنا پانی ریلیس کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کا کور اٹھا کر ہائی فلیم پر ان کا پانی ڈرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبلز پون نمک ایڈ کریں گے اور نمک آپ اپنی مجزی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا ایڈ کریں گے نمک اور کالی مرچ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور کالی مرچیں تمام مکچر میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون کھٹائی پاورڈر شامل کریں گے اور ایک ٹیبلز پون ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ اچھی طرح مکس کریں گے اب مسالوں کی مقدار اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مرچوں کو اور چاٹ مسالے کا تناسب زیادہ کر لیں اب ہم اس میں ایک ٹیبلز پون سابر دھنیا بھی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کپ بوائل کیا ہوا اور شریڈ کیا ہوئے چکن ایڈ کر دیں گے اور یہ ہم نے ایک کپ چکن ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے سموزیں تیار ہوں گے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے ان کی اب ہم اس میں ایک ٹیبلز پون سویا ساس اور ایک ٹیبلز پون ہی ہم اس میں وائٹ وینگر ایڈ کریں گے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ان سموزوں کا فلیور بہت ہی یونیک قسم کا ہے بہت ہی آثنٹک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں ایک ٹیسپون چیلی فلیکس بھی ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ٹیسٹ فول تھی اب ان سب چیزوں کا اچھی طرح مکس کریں گے اور فلیم آف کر دیں گے اور روم ٹیبلیچر پر مکسٹر کو تھنڈا کر لیں گے اور ان کو سموسے کی پٹنگا لے کر سموسے کی شیپ میں دے دیں گے یہ ہمارے بنگالی سموسہ بلکل ریڈی ہیں کل افطار میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ ہماری ریسپی کو کتنے شوق سے فالو کرتے ہیں ہمارا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ